مسلمانوں کی سر فقر سے بلند ہو جائے اور یہی مسلمانوں کیلئے اسلام کی نام پر یہ پاکستان بنے ہیں انیس سن سنٹالیس کو وجود میں آیا میرے دوستو آج ہمارے بچے بچہ ہمارے بڑے نجوان ہم سلیبریشن تو مناتی ہیں لیکن آپ اپنے شہداؤں کو بھی یاد کریں کہ چھ لاکھ لوگ جو شہید ہوئے کس لیے اسلام کیلئے آج ہمارے درمیان قائد عظم نہیں ہے لیکن قائد عظم کا منشور ہمارے پاس چھوڑے ہوئے ہم اگر قائد عظم کی منشور کے اوپر عمل کریں اتحاد و اتفاق اور اس کے بعد تنظیم منظم رہنے کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو یہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں پھر سترہ سو نینانووے میں ٹیفو سلطان کو شہید کر دیا تھا ایڈ امرہ کا ایک سپائی تھا ایڈ امرہ کا حاجرہ بدکھن گندر میں نے بھی جب وہاں دیکھ کر آیا ایڈ امرہ کی بہت بڑے تذبیر اس کی بنے ہوئے تھے جنہوں نے ٹیفو سلطان کو شہید کیا شہید کر دیا تھا اب ان کی حال ان کی یعیشیاں تھی انگریز کی ہاتھوں میں تو ان کی حکومت تباہ اور برباد ہونا ہی تھا اور انگریزوں کی ہاتھوں میں تو جانا ہی تھا پھر ادھر سے گجرولہ کا جو حکومت جو گجرولہ کا رہنے والے رنجیس سنگھ پھر اس کا بیٹا کھٹک سنگھ یہ حکومت کی وہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ بھی علاق ہوگے پھر اس کی بات سیر سنگھ نونیحال سنگھ ان لوگوں نے بھی حکومت کرتے رہے اور یہ خوب ڈانٹ کے ان لوگوں نے لوگوں کیلئے بھی کام کیا اور حکومت کے انگریزوں کو قریب آنے نہیں دی ڈانٹ کے حکومت کی ہے ان کی سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا دلی سنگھ سترہ سال کا تھا اس کو اٹھا گیا انگریزوں نے لندر بھیج دیا تاگہ ان سے حکومتی قبضہ کر لے میرے دوستوں انیس سو چھے تیس دیسمبر نباب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کا بنیاد رکھا انیس سو تیس میں پہلے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کیلئے بہت بڑی کام کیا بڑی احسان کی ہے میرے دوستوں یہ مسلم کی نباب سلیم اللہ خان احسن منزل میں پیدا ہوا ان کی والد احسن تھے داکہ میں ان کا والد احسن اللہ تھا اور دادا سر عبدالغنی ان کا دادا سر عبدالغنی تھے اور ان کی والد احسن اللہ تھا احسن منزل یہ جو ہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کی تنظیمی کام وہاں وہ ہر قسم کی میٹنگ میں مشوارے وہاں ہوا کرتے تھے احسن منزل وہاں پر مسلمانوں کیلئے بہت بڑی ایک مقام تھا اسی جگہ پر وہ پیدا ہوا نباب سلیم اللہ خان بنگال میں ڈھاکہ میں تو انگلزوں کی پاس ان کے دادا سر عبدالغنی یہ کام کرتے تھے ان کی منشی گری کیا کرتے تھے تو ان لوگوں نے ان کے لقب دیا نباب کا انیس سو تین میں ان کو لقب ملا تھا اب نباب سلیم اللہ خان نے میرے دوستوں مسلم لیگ کا بنیاد رکھی آل انڈیا مسلم لیگ کی نام سے انیس سو چھے میں تیس دیسمبر ایک بیس سالہ نجوان بیس سالہ نجوان نباب سلیم اللہ خان اتفاہ عراق اتفاہ اتفاق رائی سے قراردات پاس کیا اور پھر انہوں نے ایک تنظیم بنایا جی محمد کی نام سے ایک تنظیم اس کی سربرائی بھی کی نباب سلیم اللہ نے جب انیس سو گیارہ گیارہ کو تقسیم بنگال کے تنسیق کے اعلان کیا تو دل برداشتہ ہو کر بہت زیادہ ان کی دل میں دوکھ پہنچے مسلمانوں کو اتحاد رہنے متفق رہنے کیلئے اعلان کیا اور منظم رہنے کا درست دیا کرتے تھے نباب سلیم اللہ خان سات جون انیس سو اکتر میں دھاکہ میں احسن منزل میں پیدا ہوا بعض کی قول کے مطابق کچھ معارقین یہ بھی کہتے ہیں کہ سات جون انیس سو اٹھارہ سو اکتر راکہ میں پیدا ہوا تھا اور کچھ لوگوں کی قول ہے کہ وہ تیس بتیس سال کی عمر میں نباب سلیم اللہ خان کے سولہ جنواری کو انتقال ہو گیا انیس سو پندرہ کو مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر کا انتقال ہو گیا اب ہر بند اپنے اپنے انداز سے تقریر کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے کتابیں لکھے ہوئے ہیں لیکن صحیح معنوں میں دکھا جائے کچھ اس کی حقیقت ہے اس کی بڑا ہے ایک لمبے دستان ہے تیارلی سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اب آزنی کا بتیس سال کی عمر میں انتقال ہوا کچھ لوگوں کا یہ سوچ تھے باریال انیس سو پندرہ کو مسلمانوں کے عظیم لیڈر کا انتقال ہو گیا آپ مسلمان اپنے عظیم لیڈر کو کھو چکے ہیں اب آل انڈیا مسلم لیڈر کی نام جو بنے ہیں نباب صلی اللہ خان ایک بیس سالہ نجوان نے آل انڈیا مسلم لیڈر کی نام سے ایک بنیاد رکھی ہے ایک تحریک کیا بیس سالہ نجوان نباب صلی اللہ خان اتفاقِ رائی سے کرادات پاس کیا پھر انیس سو چھے کو یہ کرادات پاس ہوئے اس کی بعد انیس سو گیارہ تقسیم بنگال کی وقت میں وہ دل برداشتہ ہو کر دل میں دکھ پہنچی تو مسلمانوں کے اتحاد رہنے متفق رہنے اور منظم رہنے کا درست دیا کرتے تھے تقسیم بنگال کی بعد سولہ جنواری انیس سو پندرہ کو مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر کا انتقال ہو گیا کچھ بیماری کی وجہ سے جو بتیس سال عمر تھا اب میرے دوستوں اس کی بات آل انڈیا مسلم لیگ سے اس وقت میں ان کی حمایت میں حکیم اجمل خان زفر علی خان تھانبی شبیر عمد عثمانی محمد علی جوہر یہ سارے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام کی نام سے سب نے حمایت کی ہے اور تتفاق رائے سے کرادات پاس بھی کیا اس کی بعد پاکستان کی آزادی نباب صلی اللہ خان نے مسلم لیگ کے وہ بنیاد رکھنا تھا اور پھر انیس سو سینٹالیس کو پھر یہ وجود میں آنا تھا پاکستان وجود میں آنا تھا انیس سو سینٹالیس تیرہ سو چھہسٹھ سینٹالیس کو یہ پاکستان وجود میں آنا تھا پس مسلم لیگ کی بنیا صلی اللہ خان نے رکھتی اس کی بعد انیس سو چالیس کو ایک ایم فضلو لگ نے کراہ داد پاکستان منارے پاکستان میں پیش کیا انیس سو تیس کو قائد اعظم پہلے کانگریس میں شامل تھے پھر بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوا مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد جب مسلم لیگ کی حالت کو دیکھ کر چاروں طرف حیدر حضر کی اختلافات کو دیکھ کر نا تقرار کو دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جی نے رحمت اللہ علیہ یہاں سے نکل کر لندن چلے گئے پھر علماء اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ان کی دستان اللہ اکبر اپنی خواب علماء اقبال کی پیش کی ہے قائد اعظم محمد علی جی نے کے سامنے انیس سو تیس کو ان کو خط لکھ کر بلایا اور بلا کر پھر مسلم کی صدارت کی ذمہ داری ان کی ہاتھوں میں چھوکی پھر محمد علی جی نے رحمت اللہ علیہ نے اس کام کو لے کر آگے چلیں انیس سو چالیس کو کہ راز آدھ پاکستان ایکیم فضلحق نے قائم کیے اور پاکستان کے پاکستان وجود میں آیا میرے دوستوں ہوں اتنی بڑی دستان جو برہ سگیر کی پاک و ہن کے آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو بنیاس نباب صلی اللہ خان نے رکھی اس کی بعد پھر قائد اعظم کی قربانی اور علماء اقبال کی خواب میرے دوستوں یہ سارے چیزیں ہمیں ان تاریکوں کو یاد کرنا ان تاریکوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے پھر ہمیں اپنے ملک کیلئے قربانی دینا چاہیے چھے لاکھ لوگ چھے لاکھ لوگ اپنے ملک کیلئے شہید ہوئے دیڑے کروڑ سے بھی زیادہ لوگ اپنے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے کچھ بنگال چلے گئے کوئی پاکستان میں آگئے لیکن آج اتحاد اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے جبکہ نباب خلیم اللہ نباب صلی اللہ خان ہمیشہ اس بات کی تعقید کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ اتحاد رہیں متفق رہیں سب اور منظم رہیں اختلافات کو بھنا کر ایک اتحاد اختیار کر لیں تاکہ مسلمان کامیاب ہو جائے اور مسلمانوں کی مسلمانوں کی سرف فقر سے بلند ہو جائے اور یہی مسلمانوں کیلئے اسلام کی نام پر یہ پاکستان بنے ہیں 1947 کو وجود میں آیا میرے دوستو آج ہمارے بچے بچے ہمارے بڑے نجوان ہم سلیبریشن تو مناتی ہیں لیکن آپ اپنے شہداؤں کو بھی یاد کریں کہ چھ لاکھ لوگ جو شہید ہوئے کس لیے اسلام کیلئے اور اسلام کی خاطر ہے بڑے بڑے علماء پھر میرے دوستو علماء دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کچھ علماء ہند میں شامل ہو جاتی ہیں علماء ہند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کوئی پاکستان کی حمایت کرتے ہیں اور کوئی پاکستان کی حمایت نہیں کرتے ہیں دونوں کی نظریہ ایک ہی دے دونوں لوگ دونوں گروہ جو ہے دونوں جماعتیں ایک ہی کام کیا کرتے تھے سب کی ایک ہی ان کی منشور ایک تھا ان کی منشور ایک ہی تھا ان کی نیت ہی تھے کہ اسلام کیلئے اور علیہ کالمت اللہ کیلئے کام کی جائے بھی منشور یہی تھا اور علماء پاکستان کا بھی یہی تھا سار علماء کی نظریہ ایک ہی تھے کہ سب علاق علمت اللہ کیلئے کام کی جائے تو میرے دوستو کتنی قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے ہمارے بڑوں نے دی ہے آج ہم اپنے نجوانوں کے اس بات کو اگر سمجھے کہ بھئے ہمیں ہر میشہ ہر وقت اپنے ملک کے لئے اتحاد رہنا ہمارے اپنے ملک کے لئے متفق رہنا اور منظم رہنا ہمارے اوپر فرض بنتی ہیں کہ ہم اپنے جو ہے ہم اپنے ملک کی خاطر ہمیشہ منظم رہیں اپنے ملک کی خاطر ہمیشہ متفق رہیں اور ہمیشہ اپنے ملک کے لئے اتحاد رہیں تو پھر کوئی بھی ہمارے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں ہمارے ملک ترقی ترقی کرتے رہیں گے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کو گدار کی فتوہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو چور اور پھر ہمارے اپنے نجوان جو ہےنا تقسیم ہو چکے ہیں ہم اپس میں ایک دوسرے کی سیاست دن ہمارے کی ایک دوسرے کو تقسیم کر چکے ہیں ہمارے نجوان بڑھ چکے ہیں میرے دوستوں دوسری طرف ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کی مخالفتی کرتے ہیں لیکن کوئی کسی قسم کی جب پاکستان کی ایک آواز آئے میرے دوسرے سیاست اپنی چیز ہے جب ملوک کے لئے کوئی آواز اٹھائے تو میرے دوستوں سب کو اتحاد اتفاق اور ایک منظم انداز سے پاکستانی کی حیثیت سامنے کھڑے ہونا چاہیے اور پاکستان کی دوسرا وزیر آزم لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بعد سب سے پہلے وزیر آزم تے کون ہے بھئی ناظرم الدین خاضہ ناظرم الدین جن کو حاضرم الدین بھی کہا جاتا تھا فوجی سب سے پہلے ماشرل لگایا تھا پاکستان کی اندر وجہ یہی تھے جب ختم نبوت کی میرے دوستوں سلسلہ شروع ہوا ایک تحریک ایک تحریک نکل کر آیا ختم نبوت کی اس وقت میں لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گئے ادھر سے تقسیم بنگال کی حساب و کتاب ادھر سے زبان ایک جو ہے نا پاکستان کی زبان مشرقی پاکستان کی زبان بنگلے میں اور پھر منگریبی پاکستان کی زبان اردو ان باتوں کے اوپر اپس میں چھڑکانے چھڑ گئے پھر ڈاکہ کی اندر جہاں پولیس والوں نے شہید کر دیا جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ اور وہ خوب تیز ہو گئی اور بل آخر میرے دوستوں ان میں سے قائد عظم کی ساتھیوں میں سے یہ تھے جو خازہ نازم الدین انیت جولائی آسن مندل کو پیدا ہوا یہ ایک مسلمانوں کے لئے بہت بڑی چیز تھا کہ 1894 کو آسن مندل کو پیدا ہوا تھا رکن اسمبلی بنا سب سے پہلے 1929 کو رکن اسمبلی بنا تھا رکن قوم اسمبلی بننے کے بعد پھر میرے دوستوں 1934 کو وزارت میں فائز ہوئے وزارت کے حدہ میں فائز ہوئے پھر 1935 میں حضیر داخلہ بنے پھر ورکر تنظیم کا لیڈر کی حدہ پر فائز تھا پھر 1937 مسلم بلک کی جانب سے بنگال کا حضیر داخلہ بنے پھر 1941 سے لے کر 1943 تک خضا نازم الدین اپوزیشن کی لیڈر اپوزیشن کے لیڈر لیڈر کی عہدے پر فائز تھے اس کی بعد میرے دوستوں 1943 سے لے کر 1948 تک وزیر اعلیٰ کی عہدے پر بنگال کے عہدے پر رہا خضا نازم الدین پھر 16 اکٹبر 1950 پاکستان کا وزیر اعظم بنا تھا یہی تو تھی میرے دوستوں یہ قائد اعظم کی شانہ بشانہ آج ہمارے درمین قائد اعظم نہیں ہے لیکن قائد اعظم کا منشور ہمارے پاس چھوڑے ہوئے ہم اگر قائد اعظم کی منشور کی اوپر عمل کریں ہمارے بڑے جو سیاستدانوں کی منشور کی اوپر ہم اگر عمل کریں اتحاد و اتفاق اور اس کے بعد تنظیم منظم رہنے کی اوپر اگر ہم عمل کریں تو یہ پاکستان کی طرف کوئی ملی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو لہذا میرے دوستوں برے سگیر کی تاریخ اور یہ اس دستان کو اگر ہم دیکھیں میرے دوستوں تیمور لنگن کو آپ دیکھو پھر اس کی بعد دیکھو میرے دوستوں اسٹ انڈیا کمپانی کی نام سے انگریزوں نے جو یہاں پر تجارت کی ایک گاڑی بنایا مندرگاہ بنایا پھر اپنے مقامی فوجوں کو تیار گیا تو ہمارے علامہ مدارس پڑھنے والے دینی مدارس والے اسکول والے کالج والے انورسٹی والے سب ایک اتحاد و اتفاق ہوتے ہوئے میرے دوستوں اپنے ملک کیلئے اگر آپ کام کرو گے تو اقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے اگر آپ کام رہو گے کامیابی کیلئے اتحاد اور متافق رہنا اور پھر اس کی بعد منظم رہنا یہ ضروری ہے جس سے ہمارے مسلمان لیڈاروں نے کام کر گئے گیا جن لوگوں نے سمجھاتے ہوئے آخر اس دنیا سے چلے گے بیس سال عمر سے آپ کو اور ہمیں سمجھاتے ہوئے آیا اور اس کی بعد میرے دوستوں پہ پائی تیس سال اور چالیس سال کے عمر میں دنیا سے نکل جاتے ہوں انیس سو پندرہ میں دنیا سے نکل گئے یہ مسلمانوں کی بڑی عظیم لیڈار تھے ان کی نقش قدم پر ان کی منشور پر اگر آپ چلو گے تو اقیناً کامیاب ہو جاگو انہاں نکام رہو